منافید چہروں سے واقف ہوں میں منافید چہروں سے واقف ہوں میں یہ الگ بات ہے کہ احترام کرنا میری عادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب میری تمام یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے نیو بلوگ بلوگ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے پیارے سے سلام اور اچھی سی بسم اللہ کے ساتھ اچھا جناب میں نے لگانی یہ مشین یہ کچھ چند کپڑے ہیں بچوں کے گرمی کی وجہ سے ڈیلی ہی چینج ہو رہے ہیں بچوں کے کپڑے روٹین سے بچوں کے کپڑے کچھ ہو گئے تھے دو سوٹ سیجویل کے بابا کے تھے یہ میں نے دھونے آج اور اپنا گھر کیسے منیج کرتی ہوں میں اپنا گھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کچن اتنا صاف ہوتا ہے آپ کا آپ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور کچن اتنا صاف ہوتا ہے کچن میں برطن بھی کوئی خاص نظر نہیں آرہے ہوتے ہیں کچھ بکھراوا بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ کیسے منیج کرتی ہیں منیج کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے میں ہاؤس وائف ہوں اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے کام کے ساتھ دیوٹی بھی سر انجام دے رہی ہوتی ہیں کوئی ہیلپر کر رہے ہیں کوئی ٹیچر رہے ہیں کوئی ڈاکٹر رہے ہیں کوئی الگ الگ محکمہ الگ الگ ادارہ الگ الگ نوکریاں ہر انسان اپنی زندگی میں الگ الگ تنہ سے مصروف ہے میری مصروفیت صرف یہ کچن ہے اگر میں نے کھانا بنانا ہے نے کھانٹ سے کھانٹ سے کھانٹ سے Pikachu میں کھانٹ میں کھانٹ ہو تو وہ میں rifle کریں تو کوئی سکھانٹ میں کھانٹ کیسے واس کردی چھوٹیوٹوٹ ڈالٹ آپ کو پھر ہوں میرے دھوٹیوٹ اسیسے دھڑم کی کھانٹ نی quarant ماز BUR ہے کہ بس اس میں برطن جمع ہونے اور پھر جب سارے برطن کٹے ہو جائیں گے تو پھر میرے برطن دونے اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میرے کچھن میں برطن اتنے کم کیوں جی نہیں میرے کچھن میں برطن کم نہیں ہے الحمدللہ کوئی ایک بڑی دعوت ہو تو بہت آرام سے میں مینج کر لیتی ہوں برطن میرے جہیز میں اللہ کا لاکھ شکر ہے میرے جہیز کے برطن ہیں یہ تین پلیٹیں اور یہ والے تو ایکسٹراج رکھی ہوئی ہے یہ واپس اس میں جائے گی یہ تین پلیٹیں دو یہ ہیں اور اس میں یہ کپ ہیں اور یہ دو سے تین یہ والے مگے ہیں یہ چیزیں یہ دو ٹری اور وہ جو باہر جاتا ہے کپ باہر کوئی آتا ہے کسی کو دینا وہ تو چائے کا کپ اور پھر باہر کوئی پانی پیتا ہے تو وہ اگر کوئی بچہ آ جائے گھر میں تو اس کو ہمیں اس میں پانی دے دیتی ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برطن الحمدللہ سب ہیں لیکن ایک طریقے کا رونا چاہیے ہم اپنے کچن کو کبھار کھانا نہ بنائیں اس کو لیمیٹڈ طریقے سے سمیٹ کے رکھیں یہ دیکھیں آپ یہ میرے کبھر میں یہ میرے ڈیوائیڈر میں سب برطن ہے اچھا یہ اس کا شیشہ خراب نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ایسا یہ ہے یہ بہت 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 پرانا ہے سیکنڈ میں نے کسی سے پرچیز کیا تھا یہ میرے جہاز کا نہیں ہے یہ ڈیوائیڈر یہ میں نے کسی سے پرچیز کیا تھا تو اس میں برطن کانچ کے بھی دیکھیں بے انتہا ہے اس میں پلاسٹک کے بھی ہے میرا پورا ڈیلر سیٹ ہے ہر چیز اس کے اندر وہ ہے وہ میرا سینڈوچ میکر رکھا ہوا ہے اس طرف اس طرف سینڈوچ میکر رکھاوا ہے ہر چیز ہے Israel لیکن میں نے اپنے کچن میں کچن کے استعمال کی چیزیں جتنی ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں میں نے رکھی ہیں ایکسرا چیزیں جو ہے میں نے arrest جرد ہوتے ہیں freshwater میں نے کچن میں بہت لیمیٹڈ چیزیں رکھیں اب یہ کیبنٹ کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ استعمال کی چیزیں یہ جو تام چینی کے باول جا رہے ہیں یہ استعمال کے مسیح یہ تام چینی کے باول استعمال آتے ہیں یہ سجبیل کہیں جاتی ہے تو یہ مگ اپنے ساتھ لے جاتی ہے پانی اسی میں پیٹی ہے اس میں میں مسالہ پس لیتی ہوں یہ بچوں کے وارٹر کولر ہے مطلب استعمال کا سامان کچھ ایکسٹرا ہونا نہیں چاہیے یہ پلاسٹک کے باولیں یہ جب کام آتے ہیں تب میں ان کو کام لے لیتی ہوں ورنہ یہ یہ ہی ہوتے ہیں یہ بالتی ہے اس ٹیل کی تو اس میں میں نے بیسن ڈالا ہوا ہے بیسن خراب نہیں ہوتا وہ میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے اور یہ والا کبڑ ہے یہ صرف سامان اس کے اندر ہے نمک مرچی مسالے چینی پتی حلدی یہ سامان سارا اس کے اندر ہے رنگ برنگیاں برنیاں دیکھ رہی ہیں آپ کو اس میں یہ ثابت مرچی دال مرچیں میں نے رکھی ہوئی ہیں اس کے وغیر میرا گزارہ نہیں ہے میں نظر اتارنے کے لیے استعمال نہیں کرتی پلیز کھیتوں کے پیچھے مت پڑھیں نظر اتارنے کے لیے مرچوں کا استعمال ہرگز مت کیا کریں مرچوں سے کوئی نظر نہیں اترتی اس میں صرف ایک جوسر رکھا ہوا ہے اس میں وہ میری ٹیبلٹ والے شیشی اور کچھ بھی نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سامان سب ہوتا ہے مینج کیسے کرتے ہیں جس چیز کی جس وقت ضرورت پڑتی ہے میں اس وقت صرف وہی چیز نکالتی ہوں اور تمام چیزیں میں اس میں ڈیوائڈر میں ہی رکھتی ہوں سیف رہتی ہیں ساف رہتی ہیں اور اب مٹی اڑ رہی ہے مٹی کا طوفان ڈیلی آ جاتا ہے بارش آتی نہیں مٹی کا طوفان آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیوائڈر پہ بھی خوب مٹی ڈیلیویے بہرحال ساف میں نے کروانا ہے فاطمہ سے ایک دو دن میں ہی آتی ہے تو یہ دیکھیں اس سلیپ کا میں کپڑا ایک لازمی بنا کر رکھتی ہوں جو میں اس سلیپ کے اوپر بچھا کر رکھوں مکھی مٹی دھول کوئی بھی چیز آئے تو اس سے یہ سیف رہے ڈبل کپڑا بناتی ہوں میں ایک یہ رہا اور ایک یہ اندر ہے تاکہ یہ ساف ستری رہے سلیپ اس پر میں روٹیاں بناتی ہوں اس پر میں سالن بنانے کا سامان بھی رکھتی ہوں اور جو نیچے والے کپڑڈ ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا لیتی ہوں یہ بناتے بنانے والا آئل ہے یہ ایک سرچوں کا تیل ہے جس میں سالن بنتا ہے اس میں اچار ہے اور اس میں کچھ راشن کا سامان ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ بھئی رواج کے مطابق اور اس میں اس میں ایک چھوٹا سا سلینڈر رکھا ہوا ہے اور وہ آٹے والی بالتی ہے اور وہ پرائے پہنے اور بس اتنا مقتصر مطلب میں نے گھر میں سامان رکھا ہوا ہے بہت مقتصر گھر میں میں نے سامان رکھا ہوا ہے مقتصر سامان کی وجہ سے گھر صاف رہتا ہے کبار کھانا اگر آپ اپنے گھر کو بنا لیں گے تو مصیبت میں آ جائیں گے یہ برامدہ ہے تو یہ برامدہ جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں سوائے ایک پرچ کے ایک پٹے کے اور ایک ٹیبل کے یہ ٹیبل میں مجھے کبھی کبھی کھلتی ہے کہ اسے میں کہیں کر دوں یہ کھل جائے یہ دونے میں آسانی ہو جائے تو میرا برامدہ اور بھی ساف سترہ ہو جائے تو بس یہ بات ہیں اور یہ والا روم ہے اس روم میں کوئی جاتا نہیں ہے سوائے میرے میں بھی ضرورت کے وقت جاتی ہوں تو اس میں بھی میٹریس رکھیں میں وہ گدیاں رکھی ہوئی ہیں یہ اس فرنیچر کی سائٹیبل یہاں ڈالی بھی میں نے اس میں کالین ہوتا ہے اس پر چادر ہوتی ہے اس پر کالین کی میچنگ کی چادر ہوتی ہے لیکن بارش و مٹی کا اتنا سلسلہ چل رہا ہے اس وجہ سے میں نے کالین اٹھا کر رکھ دیا ہے یہ کپڑے تھوڑے سے بس میں نے دونے ان کو میں نے نکال کے رکھا ہے اور یہ میری گگو صاحبہ ہے اس کی ممہ مسؤ부 ہے اور یہ ممہ کو گھوڑ سے دیکھ رہی ہے گگو جانی گگو جانی اچھے کو کرتی ہے اچھے کو کرتی ہے اچھے کو کرتی ہے ممہ کی جان لے بابا یہ ممہ کی بیٹی میری بیٹی نہیں ہوتی نا میں تیرے کو گھڑ سے بہت نکال دیتی یہ ہے جناب گھار اور میں نے اس طرح اس کو منیج کیا بائے کچن کسی صورت میں بکھڑنے نہیں دیتی جو کام جس وقت میں نے کرنا ہے جو برطن جس وقت استعمال ہوں گے اسی وقت دونے اور خوشکونے کے بعد رکھ دینے اور ایک چیز اور گلے برطن میں جیسے بڑے بغونے دیکھتی ہیں جو کڑائی بڑائی جوتی ہیں جن پر جن میں میں کھانا بناتی ہوں دھونے کے بعد میں ان کو ہرگز بھی گلہ اندر کبرٹ میں نہیں رکھتی میں پہلے آنگن میں دھوپ میں رکھتی ہوں برطن اس طرف دھوپچی خاصی آ جاتی ہے جب میں دھوپ میں رکھ دیتی ہوں آنگن میں تو پھر اس کے بعد جو ہے سوکنے کے بعد خوشکونے کے بعد پانی جو اس کا برطن کا ختم ہونے کے بعد میں وہ برطن کبڑ میں رکھتی ہوں کیبنٹ میں رکھتی ہوں ایسے میں نہیں رکھتی تو یہ ہے جناب میرا طریقے کار اور بچے سو رہے ہیں میں نے چائے بنا لیے میں چائے پیتی ہوں اور بس اس وقت آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں مصروف ہوتی ہوں مطلب یوٹیوب پر آنے کے بعد ایک اچھی مصروف یہ تھی یہ بھی ہو گئی ہے کہ گھر کے اور کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ڈیوٹی سی ہو گئی ہے میری جیسے میں کوئی جاب کرتی ہوں کوئی ڈیوٹی ہے کہ جناب میں نے اتنے بجے بلوگ ڈالنا ہے اور اتنے بجے میں نے بلوگ سٹارٹ کرنا ہے ابھی کچھ دن سے میرے بلوگ ڈالے بھی نہیں تھے کچھ نیٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا کچھ ڈیوائز کا مسئلہ ہو رہا تھا اس وجہ سے میرے بلوگ ڈالے بھی نہیں لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں ڈیلے روٹین سے بلوگ ڈالوں تو پلیز آپ میرا میری ویڈیو پوری ووچ کیا کریں میرے بلوگ دیکھا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں مجھے ضرورت ہے اور جو نئے سبسکرائبر ہیں الحمدللہ میرے سبسکرائبر جو نئے ہیں ان کا تینکیو جزاک اللہ اور اب میں چائے پیتی ہوں اس بلوگ کا یہیں سٹاپ کرتی ہوں باقی کنٹیونیو کریں گے جب بچے اوڑ جائیں گے ناشتہ بنانا ہے مشین لگانی ہے گھر کی ڈسٹنگ ہے بہت سارے کام ہیں اور وہ خواتین جو اپنے گھر کو بھی منیج کرتی ہیں ڈیوٹی بھی اور بچے بھی اور ہزبنڈ بھی وہ بھی جاری لاکھ کوشش کر لیں وہ گھر کو ویسا ٹائم دے ہی نہیں سکتی جیسے ہم ہاؤس پائیو دے لیتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے یہ آسانی کریں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ بہت کچھ اچھا اور بہتر کر لیتی ہیں تو مجھ سے جس نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اپنا گھر کیسے منیج کرتی ہیں وہ ایک زندگی کے ساتھ کئی زندگیاں جی رہی ہیں اور اس کے زندگی اور میرے زندگی میں فرق یہ ہے کہ میں صرف ہاؤس بائی ہوں اور وہ اپنے گھر کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو بھی انجام دے رہی ہے مکہ میں آ رہی تھی دینے کے لیے میرے بچے میرے پیان سارے بابی مٹی سے بھری 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 مکہ کیسے جو بابی گئے اس کی سفائی بھی میرے ساتھ سائے میرے بچے پیچھے لگے گئے بچے پیچھے لازمی لگتے ہیں اسی لئے پی میں آئی نہیں ترکا اب یہ بھی طرح سکو گیا ہے یہ لے 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 یہ لے جا آج فاتما نے مشین لگا ہی پھٹا اٹھا دیا پھٹا میں نے پھٹا میں نے یہاں سے اٹھا دیا پھٹا میں نے فیلالیا لگایا کیونکہ یہاں کی چارپائی ٹوٹ گئی تھی جب تک چارپائی نہیں بنتی ہے شام میں یہاں بیٹھنے کے لیے پریشانی ہوئی ہے تو میں نے پھٹا یہاں لگا دیا چارپائی بن کے آئے گی تو وہ یہاں لگا دیں گے ونہا دیکھتے ہیں کلر والر بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اللہ خیر کرے انشاءاللہ کلر بھی کروائیں گے تو یہ برامدہ میں نے خالی کر لیا یہاں پر کانچ والا ٹیبل اور ورٹر کولر اپنا رکھ دیا اور میرے گوگو آج میرے سے نراز ہے آشی نہیں ہے دراباد گئی گوڑی تنہ ستر بر بتا دی جا تو سارا کام صبح کا میں نے مشین فاتمہ نے لگائی سارا کام صبح کا کر کر آکے تھک ہار کے اب دوپہر کا کام جو ہے وہ میں نے فائنل کیا ہے بچوں نے سب نے کھانا کھایا ہے وہ کھانے کے برطن ہے اب یہ برطن مجھے دونے اور یہ سالن ہے آلو گوشت کا جو رات کو بنا تھا اب یہ آلو گوشت کا سالن جو ہے یہ کسی باول میں ڈالوں گی اور یہ دیکچے دوں گی جناب ہو گیا سارا کام میں نے نہانے کی تیاری کر لیے اب میں شاور لوں گی شاور لے کے نماز کی تیاری کروں گی سشبیل بھولا محمد کھانا کھا کے بیٹھے اندر یہ شاور لیں گے یہ بھی نماز کی تیاری کریں گے ٹھیک بس اب یہ دو چار ٹراؤزر جو ہیں شلواریں پینٹیں یہ سوک نہیں باقی ہیں یہ سوک جائیں تو پھر ان کی بیتے بنا کے رکھتے ہیں اتنے گپڑے دھولے تھے وہ سب سوک چکے ہیں یہ والی چادر دھولی تھی یہ فاطمہ کے گھر سکائی تھی یہ سوک گئی ہے یہ آگئی ہے دھول کر وہ بلو والی چادر سوک گئی ہے یہ جناب بلو والی چادر سوک گئی ہے اور یہ دو مخلوق میرے گھر میں رہتی ہیں اس مخلوق کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس والی مخلوق کے پاس بھی کپڑے ہیں لیکن یہ پھر بھی نائٹی میں رہتی ہے سارا وقت تو جناب پیچھے سے ریموٹ اٹھائیں جناب ریموٹ دے دیں اس کو ریموٹ کہتے ہیں اچھا رے دے اور باوگلی اولاد کوئی کام کے کو نہیں صبح سے صفائی ہو رہی ہے بار بار صفائی ہو رہی ہے ہر تھوڑ تھوڑ در بعد صفائی ہو رہی ہے مکھیاں ہیں کہ جانے کا نام نہیں لیتی نظر آ رہی ہے چلیں میں دکھاتے ہوں مکھیاں دیکھ رہی ہیں اہو کچھے ناج بیٹی ہو ادھر یہ کچھے ناج بیٹی ہے ممہ کی بیٹی کچھے نراز ہو رہی ہے مموشی مموشی ناج ہو رہی ہے ممہ نے پھٹا یہاں سے اٹھا دیا بھئی پھٹا جو یہاں پر تھا وہ اس کی چھپن چھپائی میں کام آتا تھا یہ ہم سے چھپن چھپائی کھیلتی تھی یہ پھٹے کے لیچے چھپ جاتی تھی پھر ہی ہمیں دیکھتی تھی کہ آ کے ممہ یا بابا کوئی مجھے انڈا کرے کوئی مجھے ڈھونڈے اب میں نے پھٹا مارک دیا صبح سے نراز ہو رہی ہے مموشی نائی میری جانین آج نہیں ہوتے مموشی تو تو مموشی بیٹی ہے اوہو بیٹی اچھا میری بیٹی اچھے میری بیٹی امہ 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 میری بیٹی کو امہ کر لو میری بیٹی کو امہ کر لو اتنے پارے پارے امہ کر لو کون لوج ہو جاتی ہے ممہ چھے اتنا دھےر سارا کام آج ہوا ایک گھر میں اور مشین بھی لگ گئی ہٹ گئی اب کل انشاءاللہ کپڑے ستری کروں گی کوشش کروں گی کہ اگر تائم ملا تو آج ہی ستری کر کے ہنگر کر دوں گی ورنہ کل انشاءاللہ کپڑے ستری کروں گی تو جناب یہ تھا میرا آج کا بگلور میرے باہر کا دیکھیں پورشن دیکھیں آپ اور میں نے گھر اپنا بیچنے کے لیے نکالا ہوئے ہوم فور سیل میں نے اپنا گھر بیچنا ہے اور جس کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں پون نمبر میں نہیں دوں گی بے شک آپ میرے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا ڈائرک آ کے میرے ہسمنٹ سے بات کر سکتے ہیں تو گھر جو ہے ہم نے بیچنا ہے بیچنا ہے اگر کسی کو چاہیے ہو تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کریں ہوم فور سیل کا میں وہ نہیں لگاؤں گی باہر بارڈ کتنی مجبوری نہیں ہے ہماری کہ ہم بارڈ لگانا پڑے بس بیچنا ہے اچھی قیمت ملے گی ہم بیچ دیں گے یہ گھریں دیکھ لیں آپ یہ گھر میرا گلشن ہے یہ گھر میرا گلشن ہے گلشن کا خدا ہی حافظ ہے تو یہ دہ جناب میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب تو پلیز ضرور کریں دعاوں میں یاد ضرور کریں میری ویڈیو پوری ووچ کیا کریں اور ویلوگ کا کچھ اچھا برا ہو لگے کچھ اچھا لگے تو نہ لگے تو پلیز کومنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں اور دعاوں میں یاد ضرور کریں اللہ حافظ